بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی بیس نارز دیر سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو میں ہم بی ایس این میں سکولرشپ کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ بی ایس این میں سکولرشپ کیوں دی جاتی ہے اور کتنا دی جاتی ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ اور پرائیوٹ دونوں سیکٹر میں سکولرشپ دی جاتی ہے کیا انٹرنشپ میں بھی سٹائپنڈ دیا جاتا ہے اور کون سے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو سٹائپنڈ دیا جاتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کو نرسنگ سے متعلق کچھ بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے انسٹا اور ایسی پر دیم کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بی ایسن فور جیئر ڈگری پرگرام پلس ون جیئر انٹرنشپ ہے تو جب آپ کا بی ایسن میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو فروم بیری فرسٹ منڈ ٹو فورس ریئر کے لاسٹ منڈ تک آپ کو سٹائپنڈ دیا جاتا ہے لیکن آپ کو انٹرنشپ میں نہیں دیا جاتا کوشش یہی کی جاری ہے کہ آپ کا انٹرنشپ میں بھی سٹائپنڈ دیا جائے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہمارا سٹائپنڈ کتنا ہوتا ہے اور ہمیں کب کب دیا جاتا ہے سٹوڈنٹس آپ کا سٹائپنڈ 31,470 ہوتا ہے جو کہ آپ کو ہر منت دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کا سٹائپنڈ سٹارٹ کب ہوتا ہے ہوتا آپ کی فرسٹ منت سے ہی ہے لیکن آپ کا اکاؤنٹ بننے میں اور دوسرا پرسیجر بنانے میں آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے میں ٹائم ضرور لگ سکتا ہے دو تین مہینے کا لیکن آپ کو اکٹھے ان تمام دو تین مہینے کا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ تمام گرمنٹ نرسنگ کالیجز میں ایکول سٹائپنڈ تمام سٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم پرائیوٹ کی بات کریں تو سٹوڈنٹ کسی بھی پرائیوٹ نرسنگ کالیجز میں آپ کو سٹائپنڈ نہیں دیا جاتا کچھ ہیں ایسے نرسنگ کالیجز جس پہ اگر وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتے ہیں کسی سٹوڈنٹ کے کافی اچھے مارکس آ جاتے ہیں تو اس کی فیس میں تھوڑی ریلیکسیشن کی جاتی ہے باقی سٹائپنڈ کسی بھی نرسنگ کالیجز میں نہیں دیا جاتا اب بات کرتے ہیں کہ سٹائپنڈ کن سٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے سٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں جن کے ہائیس مارکس ہیں تو شاید ان کو زیادہ سٹائپنڈ دیا جاتا ہے بلکل بھی ایسا نہیں سٹوڈنٹس اگر آپ کا بی ایسر میں میریٹ میں نام آ جاتا ہے تو بلکل تمام سٹوڈنٹس کو ایکوالی سٹائپنڈ دیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ جن کے زیادہ مارکس ہیں تو ان کو زیادہ سٹائپنڈ دیا جائے گا اس کے علاوہ سٹوڈنٹس سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سکیل کے حساب سے آپ کو سٹائپنڈ دیا جاتا ہے جیسے ڈیپلومہ نرسنگ کی ان کا سٹائپنڈ تقریبا ٹونٹی تھاؤزنڈ تک تھا ہل ایچ بی کا ٹویل تھاؤزنڈ تک ہے تو بی ایرسن کو اس کے سکیل کے حساب سے سیونٹین سکیل کے حساب سے سٹائپنڈ تھرٹی وان تھاؤزنڈ فور سیونٹی دیا جاتا ہے اس سے ایمپورٹنٹ کوسٹنڈ پوچھتے ہیں کہ آخر نرسنگ میں ہی سٹائپنڈ دیا جاتا ہے سٹوئرنٹ یہ صرف پاکستان کا رول نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ نرسنگ سٹوئرنٹ کو سٹائپنڈ آفر کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے اس کا سارا سٹرکچر بنایا گیا یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں نرسنگ کو سٹائپنڈ دیا جاتا ہے بلکہ ہر کنٹری میں نرسنگ کو سٹائپنڈ آفر کیا جاتا ہے اور اب اگر ہم بات کریں کہ میل اور فی میل میں اس کو سٹائپنڈ دیا جاتا ہے تو سٹوئرنٹ اگر آپ کا گورنمنٹ میں چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو ایڈمیشن ہو جاتا ہے آپ کو ایکوال سٹائپنڈ دیا جائے گا ہر منت دیا جائے گا ویری فرس منت سے دیا جائے گا تو اس اتنا اس کی کوئی نہیں ہے کہ میل کو زیادہ یا فی میل کو زیادہ دیا جائے گا اس کے علاوہ پرائیوٹ کسی بھی نرسنگ کالیج میں آپ کو سٹائپنڈ نہیں دیا جائے گا میکسیمم اگر آپ کے ان کے ٹیسٹ میں اچھے مارکس آ جاتے ہیں تو آپ کی فیس میں تھوڑی ریلیکسیشن کر دی جائے گی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تمام سٹورنٹس کی کنفیان دور کرنا ہے کیونکہ بہت سار سٹورنٹس ٹائپنڈ سے ریلیٹڈ کافی زیادہ کنفیان کا شکار ہوتے ہیں تو امید ہے سٹورنٹس آپ کو کافی زیادہ باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوں گی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت دولیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ